بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزوان میاں سرپراز آج سب سے پہلے تو گبرا لیجئے اور اتنا گبرایئے جتنا آپ گبرا سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے عوام پر ایک اور بڑا پٹرول بانک کرا دیا ہے اور انہوں نے رات کی طریقی میں عوام پر بڑا پٹرول بانک سے حملہ کیا ہے جس سے یوں کہیے کہ بائیس کروڑ عوام جلس کر رہے گئے ہیں رات کو جب ساری دنیا سو رہی تھی لیکن حکومت کو یہی فکر تھی کہ مہنگائی کس طرح کرنی ہے عوام کو کس طرح چوسنا ہے عوام کا ہونت کس طرح نچوڑنا ہے خان صاحب کو ایک ہی فکر ستائے جا رہے تھی کہ کس طرح سے پٹرول مہنگا کرنا ہے کس طرح سے چینی مہنگی کرنی ہے کس طرح سے آٹا دالے اور دوسری چیزیں مہنگی کرنی ہے سات کی تاریکی میں حکومت نے پٹرول آٹھ روپے مہنگا دیا اس طرح اس طرح 9 روپے مہد ہوتا ہے۔ اس طرح بھی grab Bree용 ڈیسل 8 روپے 14 ترین سطح پر پہنچ چکی ہے تو خان صاحب آپ کو مہنگائی کے علاوہ کچھ اور کام بھی آتا ہے یا صرف یہی کرنا آتا ہے باتیں کرتے ہیں جی گبرانہ نہیں ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ بھائی کدھر جائے وہاں مجھے بتایا جس بندے کے چار بچے ہیں جس بندے کے چار بچے ہیں انہوں نے سکول جانا ہے انہوں نے اس کی پیسے ادا کرنی ہے انہوں نے اپنا گھر برٹ لانا انہوں نے روٹی دینی ہے ہم کا پیٹ پالنا ہے وہ کدھر جائے بھائی کیا کرے وہ آپ کہہ دیتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے وہ بھائی کیوں نہ گھبرانہ ہے وہاں آپ کا حرچہ تو سارا سرکاری لوگ اٹھاتے bit آپ کی بیوی ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی آپ کا بچہ ہے نہ بچنوارڈلائی انداب کے بیٹے نے آپ سے کوئی خرچہ مانگ رہا ہے لیکن دیکھیں کہ جس بندے کے چار بچے ہیں جس کے چار بچے ہیں وہ کدھر جائے بھائی وہ کیا کرے نہ تو اس کی طرح بڑی ہے نہ اس کا کوئی اور بینیفٹس ہیں آپ کہتے ہیں گبرانہ نہیں کیوں نہ گبرائیں عوام کب تک نہیں گبرائیں گے آپ نے تین سال سے ایک ہی رٹ پکڑی ہے گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں بھائی بس کر دو آپ چھوڑ تو جانا عوام عوام کی بائیس کروڑ عوام کا آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا آپ نے ان کا ہون کر دیا آپ کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے ہاں دو گیا یا کب تک نہ گبرائیں ہم وہی اللہ کا نام لو خان صاحب پہلی اس طرح کے آپ کے وزیر مشیر آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے آج انہوں نے پٹرول میں آگیا آج ہی وزیر صاحب آ جائیں گے آج چودری صاحب آ جائیں گے جی وہ کھر دیکھیں جی انڈیا میں پٹرول کی اتنی قیمت ہے ترکی میں اتنی قیمت ہے بنگلہ دیش میں اتنی قیمت ہے افغانستان میں اتنی قیمت ہے بھائی آپ جن کے مسائلے دیتے ہیں ان کی پوری ایکوریٹ فگر تو دیں آپ جھوٹ بولتے ہیں اس طرح جھوٹ آپ کا پورے میڈیا پہ چل جاتا ہے اور قوم کو آپ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں جن ملکوں کی آپ برطانیہ کے مسائلے دیتے ہیں آپ مریقہ مسائلے دیتے ہیں آپ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں اب ان کے دیکھیں دیتے ہیں وہاں کے عمدنے کی اتنی ہے ایک آدمی کیIII انکرم کتنی اعمدنی ہے آپ کے آپ نہیں کرتی اور یہاں پر آپ ہر کام وہ کرتے ہیں جس سے حوام کو تکلیف پہنچے ہر کام وہ کرتے ہیں جسے عوام کا مزید تکلیف پہنچے اور ان کو آپ صحیح کہتے ہیں آپ جو کہتے تھے میں میں رولاؤں گا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے واقعی عوام کو رولا دیا اور اتنا رولا دیا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رہے اور آپ نے آپ کے مزیر ہیں وہ دیکھیں جی وہاں پہ تو اتنی مہنگائی ہے ہم نے تو بڑا فراد دلی کا مظہرہ کیا آپ عمد اتنے خرچے بردایت کر رہی ہیں کیا بردایت کر رہے ہیں آپ دو گئے ہیں آپ کی کوئی ذرا سی شرم ہی نہیں ہے کوئی حیاء ہی نہیں ہے آپ نے عوام کا کوئی چھوڑے ہی نہیں ہے ان کے پلے اور اسی طرح آپ کی جو فولرز ہیں وہ قوم یوت آپ نے ایک ایسی قوم تیار کر دیا جس کا نہ ذہن کام کرتا ہے نہ ان کی عقل کام کرتی ہے نہ ان میں کوئی فہم و فراست ہے نہ ان میں کوئی شعور ہے نہ ان میں کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب یوتی ہیں وہ کہیں گے جی واہ جی واہ خان صاحب دیکھیں جی انہوں نے تو وہ بھارت میں اتنی قیمت ہے حالانکہ بھارت میں کالی قیمتیں کام ہوئی ہیں کالی بھارتی قومت نے پیٹرول کی قیمت چھہر پر سہتی کی ہے اور آپ ہمیں مسائلے دیتے ہیں جی وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں آپ ترکی بھی مسائلے دیتے ہیں اور بھائی ہمیں ایسی مسائلے نہ دو ہمیں یہ بتاؤں آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے ہمیں اس طرح کا یہ ڈرامے بازیاں یہ ناٹک یہ جس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اس سے اسے ہمارا پیٹ نہیں پڑنا جس جس ریب آدمی کی پچی زر طرح ہے چار بچے ہیں اس کے وہ اپنے بچوں کی پیست آ رہے وہ اپنے بجلی کا بیلد آ کرے وہ ان کی روٹی روزی کا بندر بند کریں یا آپ کی ناٹک سنیں قومی یود کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا اس لیے کہ ان کا حرچہ یہاں تو ان کے باپ اٹھاتے ہیں وہ کس طریقے سے اٹھاتے ہیں وہ کرپشن کرتا ہوگا وہ اسے ماردان کرتا ہوگا یا کسی کے کھانچے لگے ہوئے ہیں تو قومی یود کو تو فرق نہیں پڑنا اور یہاں پھر وہ لوگ ہیں قومی یود آپ کی حمایت کرنے والے جن کا حرچہ کوئی دوسرا اٹھاتا ہے دوسرے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس طرف شعرہ کر رہا ہوں کہ ان کا حرچہ کون اٹھاتا ہے بھائی ان کو فرق نہیں پڑنا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ہمارے آفس میں ایک بندہ ہیستا ہے جو کہتا ہے یہ پٹرول دوسرے پر انٹروی ہو جائے تو ہم غریدے گئے اور بھائی خرید دو بار میں جاؤ گا لیکن عوام کا تو کوئی احساس کرو آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے قوم کی آجاتے ہیں جناب خان صاحب پیڑی جی بوٹھی بنا کے آجاتے ہیں سکریندے سامنے مجھے بڑا احساس ہے قوم بھائی میں تو پس مجھے جتنا احساس مجھے اور بھائی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ ناٹا کو آپ کے آپ نے ہیر کر دیا یار اس کو ان کے ساتھ اور کب تک یہ مزاق کرتے لیں گے ایک سال گزر گیا چلے تھی آپ کو حالات مشکل ملے تھے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں تھی آپ کو پچھلی کمپتہ تباہ کر گئی تھی دو سال گزر گئے یہ آپ خوشحالی آئے گی آپ تبدیلی آئے گی اب تیسرا سال بھی گزر گیا ابھی بھی آپ کی تبدیلی نہیں آئی اور کب آنی ہے تبدیلی اب تو آپ کے جانے کا وقت آگیا ہے آپ کے احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا احساس پروگرام جی مجھے بڑا احساس ہے احساس ہے آپ کے احساس ہے کہ جب چاہتے آپ پٹرول مہنگا کرتے ہیں پہلے آپ پندہ دنوں پر مہنگا کرتے تھے اب آپ جب دل چاہتے مہنگا کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس پٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوگا پٹرول مہنگا ہونے سے آپ کی ٹرانسپورٹ کے قرائے بڑھ جائیں گے آپ کی جو سبزیاں جا ان کی ٹرانسپورٹ پر جو ایکسپنڈیچر آتے ہیں وہ سارے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ جتنا بھی یہ جو بچے سکول جاتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے خرچے بڑھ جائیں گے پرس کہ رہے کس کی فیض پندرہ سو تھی بیندے کی بچوں کی ٹرانسپورٹ کی گاڑی کی اب وہ دو ہزار کر دے گا وہ تین ہزار کر دے گا تو یہ عوام پر پڑھ رہا ہے ان لوگوں میں پڑھ رہا ہے جو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں لیکن اب پھر کہتا ہوں آپ کا نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی گل ہے نہ بات ہے بس آپ نے ایوے عوام کو تن کے رکھ دیا وہ شیر شیطوں کہتے ہیں نا تن کے پانچ سال کو مز کرے گا تو یہ یہ آپ نے پانچ سال تن کے رکھ دیا عوام کو آپ نے عوام کو کہیں کہ نہیں چھوڑا اور مجھے بتائیے جس بندے کی کسی کی جوان بیٹی ہے جس نے اس کا جہیز بنانا ہے وہ کس طرح سے اس کا منیج کرے گا بھائی ہر چیز تو اپنے مہنگی کر دی ہے وہ اپنے بچوں کی فیسے دے گا وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا یا اپنے بچی کا جہیز بنائے گا لیکن آپ کو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہے آپ صرف باتوں کے تیر چلاتے اور تیر چلائے جاتے ہیں چلائے جاتے ہیں کمہ یوٹ یا اس کو پر بھنگڑے ڈالتی ہے ناچتی ہے گھومتی ہے اب کہاں گئے ہیں وہ یوٹی ہے جو پہلے مہنگائی پر کہتے تھے کہ جناب جو مہنگائی ہو تو عزیازم چور ہے مہنگائی ہو تو کمر چور ہے تو ہاں صاحب اب میں کہنے کے اوپر حکم جانب ہوں کہ آپ چور ہیں آپ کرپٹ ہیں آپ نہل ہیں آپ نلائک ہیں آپ نے نلائکی کی تمام حدیابور کر دی ہیں اور اسد عمر صاحب وہ جو پہلے آتے تھے کلکولیٹر کامل پکڑ دے دے جی آپ اتنے حرور پر مہنگا ہو گیا ہے اس کے اوپر تکس ہے اپری اتنا ٹیکس ہے پٹرول کو پھر اتنا ٹیکس ہے چینی کے اوپر اتنا ٹیکس ہے ڈیزل کو پھر اتنا ٹیکس ہے آپ کہاں مر گئی ہو بھائی آپ آپ سامنے آؤنا کیوں نہیں آتے آپ سامنے آپ کیوں نہیں بولتے آپ آپ کی غیرت مر گئی ہے ایک وزارت مل لیا اور ہمیں اندرسی ساری غیرت ختم ہوگی کسی کی ہاتھ اس حد تک بھی انسان گر سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے تو اس قوم نے آپ سے یہ امیدیں نہیں رکھی تھی کہ آپ اس طرح سے آگے عوام کو اٹھا نقصان پہنچائیں گے آپ نے تو عوام کا بڑا کر دی ہے اور ابھی آپ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے جی بڑا رلیف دیا کام کو ان کو میں نے ڈالے ساتھی کہہ دیا گیر ساتھی کرتے ہیں بھائی خواہ کر رلیف دیا ہے پیٹرول مہنگا کہ یہ ہر چیز ہی مہنگی ہو جائے گی کیا سفتہ رہ گیا ہمارے ملک میں بھائی مجھے بتائیں ایک چیز آپ کا تو سارے خرچے جو انہاں گورنمنٹ پر تاہت کرتی ہیں اس لئے آپ کو احساس ہی نہیں یہ ان چیزوں کا لیکن ان لوگوں کا سوچیں جنہوں نے انہوں نے اپنی جیب سے سارے خرچے کرنے ہیں حان صاحب کا ایک اور ناٹک دیکھئے ہاتھ میں تصویح پکڑی ہوتی ہے جنہاں وہ دانیں گرائے جاتے ہیں دانیں گرائے جاتے ہیں آدمیں تو تصویح ہوتا ہے لیکن انہوں کا پہنچا وہ عوام کے گرے باندھ بھی ہوتا ہے انہوں نے عوام کا جو نا گھلہ وہ گھنٹ کر رکھے دیا انہوں نے اس کو نچوڑ دیا جنہاں کہ عوام کو فانس ہی دے دیا انہوں نے اور پھر کہیں گے جناب موری والی کمیز پہن کے کبھی ناٹک شروع کر دیں گے کبھی وہ ننگے پہنچ چال کے جنہاں بتایا کہ وہ عوام کو دکھائیں بھائی ہمیں یہ ناٹک نہیں چاہیے ہمیں یہ ڈرمے بازی بند کر دو وہ تو ہوگیا بہت ہوگیا ہم نے آپ کی ڈرمے بازیاں دیکھنا ہی اب عوام کو اندھے دیں اب بتائیں شین کیسے سستی کریں گے پٹرول کیسے سست greater ڈیزل میں کیسے سست کریں گے نویاد کیسے سستی کریں گے ٹرانسپورٹ کے کراہیے کیسے سستی کریں گے لاؤ اڈر کے سکھی کریں گے یہ تو کام آپ کرتے نہیں ہیں ہمیں آپ ڈرامے بازیں دکھا کے چلے جاتے ہیں اس طرح آپ ٹی وی کو بھی میڈیا کو بھی آپ کے لگام ڈالی ہوئی ہے وہ بھی مشبور ہے کہ آپ کچھ دکھا نہیں سکتے آپ کے انگیس لیکن کب تک ہان صاحب کب تک یہ ڈرامے بازیں چلے گی آہر آپ نے عوام میں آنا ہے تھوڑی ایک سال ہے ڈیٹھ سال ہے دو سال اور نکال لیں گے لیکن آپ نے عوام میں آنا ہے عوام نے آپ سے حساب لینا ہے دیکھیں عوام آپ کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں خان صاحب اتنا پھر آپ سے کہہ رہا ہوں پوش کے نہاں لے خدا کا حفظ کریں تھوڑا سا احساس کر لیں عوام کا ورنہ یہی عوام جو ہے نا اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے گربان تک جائے گا خان صاحب بس کر دیو بس کر دیو ساڑھی بس ہو گئی ہے وہ نا بس ہو گئی ہے ساڑھی عوام دی جان چھڑ دیو ساڑھی بس کر دیو یار کی کرنا ہے جو ساڑھی بھی چھوڑ رہا کی کیا ساڑھے کو پوری قوم سے دراز کرتا ہوں بھائی نکلو باہر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو اگر آپ نہیں بولیں گے تو اسی طرح عوام کا ہونے چھوڑتے رہیں گے اس طرح ہم کو جو ہے نا انہوں نے رگڑا دیے رکھنا ہے اگر ہم نے نہیں بولنا تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی وہ تو اپنی حق کے لیے ہمیں خود لڑنا پڑے گا ہمیں اٹھنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنے پڑے گی اگر ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو کوئی ہمیں کچھ نہیں دے گا واہر میں آپ تمام دوستوں سے درہاست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پونتی رہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ بار ہے